بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویور امید کرتا ہوں کہ آپ اب لوگ کیا جیسے ہوں گے جہاں کہیں بھی ہوں گے خوش ہوں گے عباد ہوں گے ویور آج ہم بنانے چاہ رہے ہیں ٹینڈے اور گوشت جو بہت ہی کھانے میں مزدار بنتا ہے اور بنانے میں بہت افثان ہے تو ہمارے ساتھ رہے ویڈیو کو فل واش کریں یہ کس طرح بنتے ہیں آپ کو ایک سیکرٹ ریکسی کے ساتھ یہ ٹینڈے اور گوشت بنانا چاہتے ہیں کیونکہ یہ ہر گھر میں بنائی جاتے ہیں اور بہت ہی شوق کے ساتھ کھائی جاتی ہیں یہ پنجابی سٹائل کے جو ٹینڈے اور گوشت ہیں شوربے والے آج ہم بنائیں گے ویور صاحب سے پہلے ہم نے اس میں گھی لیا ہے گھی کے اندر ہم نے بڑی علاقی ایک پھول پتہ اور چار عدد لونگ ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے یہاں پر ہم ایڈ کر دیں گے ایک پیاز میڈیم سیلز بری کٹا ہوا پیاز کو ہم نے اچھی طرح براؤن کرنا ہے آج کو بلکل ہم نے لو رکھنا ہے کیونکہ ہائی فلیم پر جو ہے وہ پیاز جل جاتے ہیں اس کے اندر جو ہے ایک سمیل لانا شروع ہو جاتی ہے تو اس لئے ہم لو آج پہ ہی جو پیاز کو یا دوسرا مسالہ جس کو پیار کریں گے پیاز ہمارے براؤن ہو چکے اب ہم اس کے اندر جو ہے چکن ڈالیں گے چکن کو ہم نے اچھی طرح پکانا ہے کی سمیل ختم کرنا ہے اور اس کو ہم نے جو اس کا پانی ہے اس کو بھی ہم نے ختم کرنا ہے اس کے بعد ہم اس کے اندر جو ہے وہ حلدی پورڈر لال میرچ اور نمک جو ہے ہم نے ہاف آپ ٹی سپون لیا ہے وہ اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے اس میں ہم اچھی طرح جو ہے تقریباً تین منٹ تاکہ ہم لو آج پر اسے بھونیں گے چکن ہمارا جو ہے وہ اچھی طرح بن چکا ہے تھوڑا تھوڑا براؤن ہو چکا ہے اب ہم اس کے اندر جو ہے وہ ایڈ کریں کریں گے لیسن اور ادھرک تھا پانی کیونکہ ڈریکٹ ہم لیسن ادھرک نہیں ایڈ کریں گے پانی کی وجہ سے کوئی بھی سبزی ہے کوئی بھی سالنم جو بناتے ہیں اس کے اندر بہت زبردست پشبوہ آتی ہے اسی کی وجہ سے جو سالنم مزیدار بنتا ہے تو اس کو ہم تھوڑی دیر بھوننے کے بعد اس کے اندر ہم ٹومٹر آٹکار دیں گے ٹومٹر ہم آف فرائی کریں گے اور اس کو ہم پانچ منٹ کے لیے ڈکن دے کر دمپا رکھ دیں گے ویور جب تاک اس کا دمپ پورا ہوتا ہے آپ میری ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں کیونکہ اس کی وجہ سے آپ کے پاس جو نوٹیفکیشن آتا ہے اور کمنٹ سبک میں آپ نے جو سیالات کا ظاہر ضرور کریں ویور یہاں پر ہمارے جب پہ ٹومٹر ہیں وہ ہاف فراؤن ہو چکے ہیں ہاف فائی ہو چکے ہیں تو اس کے اندر ہم اب ڈال لیں گے ٹنڈے جو ہم نے موٹے موٹے کاٹے ہیں بریپ نہیں کاٹنے کیونکہ ہم نے شوربے والا سال انتیار کرنا ہے اس لئے ہم نے ٹنڈے وہ موٹے موٹے ڈاوی کے ہم نے اس کو تھوڑی تیر کے لیے اچھی طرح بھوننا ہے یا مسالہ جو ہے نمس لیچس کے اندر اچھی طرح رچ جائے تو پیر ہم اس کے اندر پانی آٹ کریں گے موسیقی 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 ہمارا سازن جو اچھی طرح تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کے اندر آدھا چمچ زیرہ اور آدھا چمچ کالی مرس جوہا کو راڈ کر دیں گے اور لو آنچ پر ہم اکریپنل تاسمنٹ کلیس کے اوپر ٹکن دے کر راکھیں گے اس کے بعد انشاءاللہ ہمارا یہ صبر دست سال میں تیار ہو چکا ہے ہمیرے سرکرینے پر